درسے جو ہے وہ لبائک یا مہدی کے سپاہیوں کو تیار کرتے ہیں لڑکی کو ضرور جا کے پڑھنا چاہیے میری ریکلس شہ ویجے وارا کی خواتین سے میری بہنوں سے کہ وہ آئیں اور پڑھیں ایوری سنڈے یہاں ہوتا ہے سانیہ زہرہ کے لئے You people are lucky آپ lucky ہیں کہ آپ کے شہر میں کوئی دینی مدرسہ ہے دینی مدرسہ میں جانا لڑکی کو بھیجنا لڑکی کو سکھانا 200% ضروری ہے اس لیے کہ لڑکی کا سیکھنا حلال اور حرام یہ واجب ہے مرکہ پر بھی یہ لڑکی کے اوپر زیادہ ہے اس لیے کہ وہ ایک لڑکی نہیں ہے اس کے پیچھے پوری نسل ہے پورا جنریشن ہے اگر لڑکی کو حلال اور حرام نہیں معلوم ہوگا تو پھر نسل تباہ ہو جائے گی یہی چیز زمانے کے امام کا آپ لبے کیا مہدی بول رہے ہیں اور آپ جس بی بی کے نام کا یہ مدرسہ ہے سانی زہرہ کے نام کا یہ سانی زہرہ شہزادی کے نام کا مدرسہ ہے آپ کو معلوم ہے شہزادی اپنی زندگی میں آپ جب مولا کی ظاہری خلافت تھی کوفے میں اور مدینے میں بی بی کی زندگی کا یہ طریقہ تھا کہ چار ہزار بی بی کے سٹوڈنٹس تھے دینی مدرسے میں بی بی چار ہزار ان کے سٹوڈنٹس تھے جو مختلف ٹائمنگز کے اوپر بی بی ان وہاں کی لڑکیوں کو کوفے اور مدینے کی لڑکیوں کو پڑھا کرتی تھی بی بی تیار کر کے وہ ان کو آگے نکال رہی کیوں ایک لڑکی کو وہ تیار نہیں کر رہی پوری نسل کو بی بی تیار کر رہی تھی تو ویجے وارا میں جو مدرسہ ہے ہر گھر سے لڑکی مجھے بتایا کہ پچیس تیس لوگ آ رہے نو جتنے بچے لڑکیاں ان کو بھیجیں ماباب کی ذمہ داری ہے تم لوگ خوش نصیب ہے ماباب کہ یہ ذمہ داری ایکچولی ماباب کی ہے اگر ماباب نہیں کر رہے کوئی آپ کی ہیلپ کر رہا تو کم از کم شکریہ کے لیے اور ہم بچوں کو بڑے بڑے سکولز میں بھیجتے ہیں ضرور بھیجو وہاں تو فیز بھی دے رہی یہاں تو فیز بھی نہیں ہے فری ہے بھیجو بچیوں کو اور ان کو بتاؤ کہ حلال اور حرام کیا ہے لبیجا مہدی کا یہ بہت امپارڈن میسیج تھا کہ دینی مدر سے میں اپنے بچیوں کو اور لڑکوں کو بھی دینی مدر سے بتاؤ لڑکیاں اس لیے پڑے کہ یہ سیرت معصومین ہے آپ کو معلوم ہے زمانے کے امام کی ماں بی بی نرجس خاتون جو تھی وہ عیسائی تھی کرسٹن تھی اور ان کا جب آئیں وہ آنے کے بعد دسوے امام کے پاس جب آئیں شادی سے پہلے دو منٹ بڑھنا جب آئیں سامرے میں دسوے امام کے گھر میں آئیں تو بی بی نرجس خاتون آپ کا پہلا نام جو پہلے آپ کا نام تھا وہ سوسن تھا یا ملیہا تھا آپ کا کرسٹن نیم جو تھا عیسائی نام جو تھا نرجس نکاح کے بعد رکھا گیا تو میں نرجسی کہہ رہا ہمارا لاکھوں سلام ہماری ماں کے اوپر جو امام کی ماں ہے گیاروے امام کی زوجہ ہے سامرے میں اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے آج بھی سامرے میں اگر کوئی جائے تو سامرے کی ذریع میں چار خبریں نظر آتی ہیں ایک دسوے امام کی ہے گیاروے امام کی ہے گیاروے امام کے بازو بی بی نرجس ہے اور دسوے امام کے اوپر جو ہے بی بی حکیمہ خاتون ہے چار خبریں ایک ہی ذریع کے اندر سامرے میں ہیں اللہ سامرے کی ذریع کی حفاظت فرمائے اللہ مخامات مخدسہ کی حفاظت فرمائے اس حفاظت کے لئے باواز بلن سلوات پڑھے خاتون آئیں نکاح سے پہلے غور سے سننا دو منٹ بس ابھی گیاروے امام سے نکاح ہونے والا ہے دسوے امام کے پاس بیٹھ ہی ہیں گیاروے امام نہیں ہے وہاں پہ سامرے میں اور دسوے امام کے پہلوں میں بیٹھ ہی ہیں بی بی نرجس نہیں نہیں آئیں اسی وقت آئیں بی بی حکیمہ خاتون بھی آئیں اسی وقت حکیمہ نے پوچھا گیاروے امام سے کہ بھائی یہ کون ہے بیٹا یہ کون ہے تو آپ نے کہا کہ یہ دسوے امام سے پوچھا بھائی یہ کون ہے تو آپ نے کہا کہ بہن یہ میرے بیٹے حسن عسکری کی بی بی بننے والی ہے ان سے نکاح ہونے والا ہے تو جناب نرجس اٹھیں حکیمہ خاتون کے سینے سے لگے حکیمہ خاتون نے ہونے والی بہو کو سینے سے لگایا دونوں بیٹھ گئے بیٹھنے کے بعد اب سنو اب شادی ہونے والی ہے گیاروے امام سے نرجس خاتون کی تو نشادی سے آٹھ دن یا دس دن پہلے یا نو دن پہلے گیا دسوے امام نے بی بی حکیمہ سے یہ کہا کہ میں نکاح اس وقت کروں گا میں شرخصتی اس وقت کروں گا تم پہلے نرجس کو اندر لیڈی سیکشن میں لے کے جاؤ زنانے میں لے کے جاؤ اور لے کے جا کے حلال اور حرام بتاؤ اسلام بتاؤ کیوں کہا امام نے بی بی نرجس کو بتانے کے لیے نہیں کہا خام کی عورتوں سے کہا کہ جن کی لڑکیاں ہیں کیوں کہا نرجس کو بتانے کی ضرورت کیا ہے ایک امام کی بیوی بننے والی ہے ایک امام کی ماں بننے والی ہے دو اماموں سے ڈائریکٹ رشتہ ہے شادی کے بعد گیاروے امام بتا سکتے کہ نرجس یہ حلال ہے یہ حرام ہے کیوں کہا شادی سے پہلے امام کی شادی سے پہلے بیوی کو بتایا گیا کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے لڑکی کو بتاؤ امام نے اس وقت کا میسیج آج ہماری ماں بہنوں کو دیا کہ تم لڑکی کو رخصت کرنے سے پہلے مدرسوں میں بھیجو لڑکی کو رخصت کرنے سے پہلے بٹھا کے بات کرو کہ بتاؤ حلال اور حرام کیا ہے یہ لازم ہے تو ویجے والا میں مدرسے ثانی زہرہ کو مضبوط کرو اپنی لڑکیوں کو بھیجو سنڈے سکول کو ضرور بھیجو اور لڑکیوں کو بتاؤ اس لیے کہ دوستو اگر لڑکی دیندار ہے نا تو پھر بچہ بھی دیندار نکلتا دیندار ایک جملہ ہے اس میں پورا اسلام ہے ولایت بھی ہے محبت بھی ہے واجبات بھی ہے وہ ایک دیندار ہے اگر لڑکی دیندار نکلے تو پھر وہ لڑکی کبھی بھی اپنی اولاد سے ڈوری نہیں مانگے گی آج سے نہیں بھیجیں گے پھر مدرسے میں نہیں اس لیے کہ پھر ڈوری کا پرابلم ہو جائے گی تو لڑکی کا دیندار بنا مدرسے کو مضبوط کرو یہ ایک پیغام تھا پانچویں چیز جو ہر کے اوپر لازم ہے کہ تصور امام زمان اپنے ذہنوں میں رکھو امیجینیشن اپنے امام کا کہ امام کے لیے لبیک ہماری کیسے ایکسپٹ ہو اس کے لیے زندگی میں اطاعت کو پیدا کرو اوپیڈینڈ بنو اطاعت ہوگی آپ بنیں گے ہماری اطاعت تو ہے ہماری اطاعت ہم سمجھ لیں ہم اپنے اطاعت کے ساتھ زندگی گزار پر لیکن پتا نہیں کہ ہماری اطاعت کتنی ہے اطاعت سمجھ لیں اوپیڈینڈ بننا بات کو سننا اور چھڑی چیز سیکریفائس کے جذبے کو پیدا کرو لبیک کے معنی خربانی کا جذبہ لبیک کے معنی عیسار کا جذبہ عیسار سمجھ رہے اپنا انٹرنس چھوڑ دو امام کا انٹرنس کیا ہے وہ دیکھو ساتھویں چیز رزق حلال کو پیدا کرو رزق حلال ایسا نہیں کہ کسی کے پاس پانچ لاکھ ہے میرے پاس پانچ لاکھ ہے میں نے کہا یہ پانچ لاکھ کو میں ڈبل کیسے کروں ایسا کرتا ہوں کسی کو دس ہزار کو یہاں ہے مانگنے کا سنو دس ہزار نہیں دوں گا لیکن ایک کنڈیشن پہ دوں گا تو مجھے ٹین پرسنڈ انٹرس دوگے انٹرس دوگے ایک سال کے اندر پانچ لاکھ کے آٹھ لاکھ کر لیا بلے یہ سب سے اچھا بزنس ہے گھر میں بیٹھو دیر تک سو تے رہو دس بارہ بار تک پیسہ انٹرنس پہ چلاؤ حرام حرام اس کی لبے کبھی accept ہو ہی نہیں سکتی قرآن کہہ رہا ابھی دلگرامی نہیں بول رہا اگر لڑکی دیندار ہے بیوی کو چاہیے شہر کو روکے عورت مضبوط ہو دیندار ہو عورت روکے اپنے شہر کو چاہیے what are you doing اب مجھے واقعہ یاد آیا وہاں سے سنو مشہور واقعہ ہے اس لئے میں ایک دو منٹ میں ختم کرتا تین چار منٹ انٹرنس حرام سود حرام وہ شیعہ نہیں ہے جو سود کھاتا ہے میں اس سے بڑا جملہ کیا وہنوں آپ کو میں روتا ہوں روتا ہوں دل کو تکلیب ہوتی ہے دنیا میں جب دیکھتا ہوں انٹرسٹ سود علی والا ازادار حسین پانچ وقت کا نماز پڑھنے والا مسلی مسجدوں کا اور سود میں پیسہ چلا دیو خوران کہہ رہا اللہ کہہ رہا جو تم جمع کر رہے نا آگ کا بنا کے تمہارے گلےوں میں ڈال دیں گے پیٹ میں تم آگ بھر رہے ہو جہنم کی یاد ہمارے پیٹ میں آ رہی یہ جو گوش بن رہا یہ جو حدیت مطاقت ور ہو رہی یہ جو خون چل رہا سب میرا نہیں میری اولاد کا میری بیوی کا اگر میں انٹرسٹ لیتا ہوں اور انٹرسٹ کے پیسے ان سے میں اپنی بیوی اور بچوں کو پالتا ہوں تو ان کا بھی جو گوش بن رہا وہ بھی حرام پیسے سے بن رہا اس کا بھی جواب ہم کو دینا ہے حرام سوچ کے ایسا سکتے کہ میں کسی غریب کا خون چوسوں اور لبیت یا مہدی بولو اگر تم نے رزق حلال ہوگا تو کیسا مولا تم کو عطا کرتے ہیں دیکھو غور سے سنو عطا کیسے کرتے ہیں دیتے میں چاہتا ہوں کہ وجہ وانہ میں سب سب یہاں پہ آ جائیں گے اگر آج میری بات سن لی تمہیں یقین کرو میری بات یو ٹرسٹ می ٹرسٹ می یو بیلیو می میں عورتوں کو بھی بول رہا تم کھنیزہ زہرہ نہیں بن سکتے اگر تمہارا شہر انٹرسٹ لیتا اور تم راضی ہو سود لیتا اور میں راضی ہو تو دونوں کا مجرم ایک مجرم ہے اور اگر تم نے اس رزق ہے ایک چیز یاد لکھو رزق حرام پیٹ میں ہوگا امام آنکھے پکھا دے گا آو میرے پاس ہم ویجے وارا میں بیٹھے رہیں گے امام کی آواز ہمارے کانوں میں نہیں آئے گی نہیں آئے گی امام کی آواز امام پلٹ کے بھی نہیں دیکھے گا اگر تم نے رزق ہے حلال کیا نا اب سنو واقعہ اللہ ہم سب کو نجفِ اشرف کی زیارت نصیب کرے مولا کی زیارت کے لیے باوازِ بلند سلوات پڑے باوازِ بلند سلوات پڑے میں ایک بات رکھ کے بولوں کوئی بھی یہ ٹاپکس کو نہیں چھڑتا کوئی بھی مولوی ممبر پہ آکے ایک مجلس میں خوش کر کے چلے جاتا مجھے آپ کو خوشی نہیں کرنا ہے مجھے میرے مولا حسین کو خوش کرنا ہے یہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے نا تو دنیا اور آخرت میری ہے یہ مجھ سمجھو کہ ممبر پہ آنے والے کی ذمہ داری نہیں ہے آپ سے زیادہ ذمہ داری میری ہے نیچے بیٹھنے والوں سے زیادہ رسپانسبلیٹی میری ہے نیچے بیٹھنے والوں سے زیادہ پوچھ مجھ سے ہوگا امام سمانہ پوچھیں گے کہ اتنا ہزاروں کا مجمع بھیجے وارا میں لیا تو نے میرے پیغام کو کیا پہنچایا ہر مولوی چاہتا کہ مجمع خوش ہوتا رہے نعرے لگتے رہے اور خوش کر کے میں چلا جاؤ ایک گھنٹہ تخریر کرو خوش کر کے چلا جاؤ یہ جو خوشی ظاہری ہوتی نا سمجھ میں بھی نیا تھی نیچے اترو مجمع سے پوچھو کیا پڑھا تو خوش اچھی پڑھی کیا پڑھا نہیں مانو یاد کچھ نہیں پڑھی اچھی وہی ہے کہ کچھ سیکھ کے جاؤگے کچھ لے کے جاؤگے اپنی زندگی کو بدل کے جاؤگے تو تم ایک نہیں بدلے پوری نسل بدل گئی آپ سمجھے میری بات اور جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میرے پڑھنے کا سٹائل بالکل الگ ہے میں ایک ریولویشن چاہتا میں ایک انخلاب چاہتا اور اللہ کا احسان ہے میری بی بی کا کرم ہے ہاتھ جوڑ کے سب کے سانے بی بی کا شکریہ دا کرتا میرے امام کا شکریہ میں ادا کرتا احسان ہے ان کا کہ دنیا کے ہر حصے میں جا کے پڑھی ہر حصے میں انخلاب آیا ریولویشن آیا بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے ملکوں میں ایک انخلاب ہے اللہ کا احسان ہے ٹوٹل چینج ٹوٹم فخر کے ساتھ بہتا ہے کہ دنیا کا ہر حصے میں پڑھی ہر حصے میں انخلاب یہ میں نہیں لائیا یہ یہ لائی میرا امام لائیا ہمارا کعبہ ممبر پہ آکے وہ بات بولو جو امام چاہتا ہے وہ بات مت بولو جو مجموع چاہتا ہے آپ مجھے کچھ نہیں دیں گے آپ مجھے کچھ نہیں دیں گے باہر نکلیں گے میری پیٹ پہ پیٹ کریں گے بھائے ویری گور بول اچھی تقریب کی لیکن یہی پیٹ اگر میرا امام کر دے یہی میرا مولا کا ہاتھ آکے میری پیٹ پہ میرا مولا کہتے کہ بہت اچھے تُو نے میرے پیغام کو پہنچا میں کامیاب ہو گیا مولا یہ مجالس کرانے والے ہمارے بھائی عسکری صاحب کی اولاد کو سلامت رکھیں تو ایک واقعہ سنو عورت کی بھی ذمہ داری عورت بھی غور سے سنے لڑکی بھی غور سے سنے کہ رسخ حرام سود اگر اس کو چھوڑ دیا ایک ایک لخمے کا ایک ایک روپیے کا ایک ایک پیسے کا پینی کا ایک ایک پیسے کا حساب لیا جائے گا تم سے یہ گوش میں واقعات میں کیا پڑھوں رات کا وقت ہے میں تو بڑا مشہور ہوں ڈرانے والا نا میں نہیں چاہتا کہ میں ڈرانے والے لیکن ڈرنے والے علی والے اگر ڈر گئے تو اب اس سے زیادہ کیا محبت ہے پھر تو ایسا کامی مت کرو کہ جو ڈر آئے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ہم اتنا ڈر آتے ہیں میں تو بہت مشہور ہوں میں دنیا بھر میں مشہور ہوں کہ میری مجلسیں جو ہوتی ہیں کہ پہلی رات خبر کی پہلی رات دس پہلی راتیں تین پہلی راتیں اور یہ تو مشہور ٹاپکس ہیں میری لیکن میں یہاں ڈرانے والا نہیں ہوں مشریب اندر میں ابھی سے پہلے ہوں جو آئے ہیں مشریب اندر کے لوگ سنو کل پر سنو ڈرانے والا ہوں لبائے کیا مہنی میں کیا گھر سوت کھاؤ گے لہت کے اندر سام پر بچھیو آئیں گے ایک ہزار واقعات میرے ذہن میں اس وقت ہے مہنی بڑھ رہا ہمارے بڑے بڑے علماء انہیں لکھے ان واقعات شیخ صدوق جیسی پرسنالیٹی اللہ ما مزلیسی جیسی پرسنالیٹی سام پر بچھیو آتے ہیں خواب میں خبر کے اندر جو رزق حرام کھا گئی تو انہی آؤ نجف اشرف میں مولا دیکھوا اگر تم رزق حرام چھوڑ دوگے تو مولا تمہیں دیتے کیا ہے مشہور واقعہ میں نے بہت پڑا میں شورٹ کر کے بڑا ذہن میں آگیا صرف رزق حلال کو ملانے آپ کو موٹیویٹ کرنے پڑا میں صرف آپ کو ذہنوں میں آپ کے بچوں کو یہ انخلاف بھی لڑکے لائیں یہاں پہ اور لڑکیاں لائیں یہ انخلاف لڑکیاں گرلز اینڈ بوئیس میں ان کو ایڈرس کر رہا ویجے وڑا کی کہ تم لوگ اپنے گھروں میں اپنے ماباپ سے اپنے والد سے عزت کے ساتھ ریسپیکٹ کے ساتھ محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ چھوٹی آواز میں پوچھ رہا مجلس کے بعد گھر جا کے میں سب لڑکیاں لڑکیوں کو بول رہا یہ انخلاف لانا تم ویجے وڑا میں خدا نہ خاصتہ میرا مقصد نہیں ہے کہ ویجے وڑا میں کوئی سوت کھاتا ہے لیکن مجھے میسیج یہ دینا تھا امپورٹنٹ میسیج لبائے کیا مہدی کا یہ میسیج مجھے مچھلی بندر میں بھی دینا اس لے کہ یہ اتنا ہی بڑی ٹوپک تو یہ انخلاف لڑکا اور لڑکی کیا کہ آج کی رات یا کل صبح میں اپنے ماں باپ کے ساتھ یا ویکنڈ کے اوپر سنڈے کے جن تم اگر ماں باپ کے ساتھ ایک دستخان پہ بیٹھ کے کھانا کھارے تو بچے پوچھیں کہ بابا جو پیسے ہمارا جو بزنس ہے کیا اس میں انٹرسٹ تو نہیں ہے سمجھو میں کیا بول رہا یہ اب تمہاری ذمہ داری بھی ہے لڑکیوں کا لڑکیوں کی you just ask them with respect محبت اور پیار کے ساتھ بھوچھو چھوٹی آواز میں کہ بابا کیا یہ پیسہ ہمارے پاس جو آپ کا کاروبر چاہتا کہ انٹرسٹ تو نہیں ہے اگر انٹرسٹ ہے تو اس کو بند کر دیں کیوں we don't want to eat haram کم از کم اولاد بولے گی تو ماں باپ کے ذہن کھلیں گے اس لیے کہ اولاد یہ بولے کہ ہم کو امام کو لبائک بولنا ہے تو ہم اپنی پاک زبان سے لبائک بولے حرام زبان سے نہیں آپ سمجھیں میری بات اتنا حرام ہے سن اب سن اگر ہم نے رزق حرام چھوڑ دیا تو علی کیا عطا کرتا ہے جب آپ نجف عشب میں جاتے اللہ مولا کی زیارت ہم کو جل سے جل نصیب ہو انشاء اللہ تو جب آپ جائیں گے مین دروازے سے انٹر ہوئے سہن سہن کے بعد وہ سونے کا پورا دروازہ جہاں سے مولا کی زری سامنے دکھتی خوبصورت اور حسین زری شہر خدا کی زری سامنے اور دو منارے ایسے مولا کے روزے کی دو صرف دو ہی منار ہے مولا کے روزے اور سامنے زری گولڈن ٹوم رائٹ سائی کے اوپر ایک منار کے نیچے اللہ مہیلی دفن ہے وہ بڑی پرسنال نہیں وہ دفن ہے بالکل کتنی دور ہوگی یہاں سے مثال کی طور پر تھوڑا سا آگے اس دیوار کی اتنے خریب علی کے اللہ مہیلی دفن دوسری منار کے نیچے کون ہے مخدس اردبیلی مخدس آپ جس سوچو آنگ بڑھ کر آج کی رات پانچ منٹ گھر جا کے اتنے خریب علی سے یار آپ سوچو ہم سوچ بھی نہیں سکتے اللہ مہیلی اور مخدس اردبیلی علی کے زمانے کے نہیں ہے مولا علی کے چھ سو سال کے بعد اللہ مہیلی پیدا ہو اور لگ بگ ہزار سال کے بعد نو سو سال کے بعد مخدس ہے میسم بوزر سلمان مغداد خمبر ابو دندانہ ابو عیوب انساری جابر ابن عبداللہ انساری جو اتنے بڑے بڑے صاحبی تھے ان کا مقام اپنی جگہ پر وہ اتنے خریب نہیں آئے علی سے بننے کے بعد آپ ایک چیز یاد رکھو کوئی اپنی مرضی سے دفن نہیں ہو سکتا یہ من سمجھو کہ میں اپنی مرضی سے جا کے دفن ہو جا نمی نکال کے پھیک نہیں اسباب ہی نہیں بنے دفن ہو ہی نہیں سکتا اگر خدا اگر کوئی ظالم دفن ہو بھی جائے تو نکال کے پھیک دیتے تو کبھی نہیں ہوتا دفن یہ من سمجھو کہ علمہ ہلی اپنے مرضی سے چلے گئے مقدس اپنی مرضی سے چلے گئے نہیں جب تک علی کی مرضی نہیں کوئی آ نہیں سکتا ہو اتنا بڑا آنر سلمان کو نہیں ملا میں خدا نہ خواست ہوں کہ مقام کو وہ نہیں کر رہا آپ کو بتا رہا کیوں یہ دونوں نے علی کو ایسے راضی کیا غیبت میں لبی یا مہدی ایسا بولا ان لوگوں نے کہ امام ایس زمانہ نے اپنے دادا کے پاس ان کو پرمیشن دے دیا جب تک امام کا زمانہ کا امام کی اجازت نہ کو جان نہیں سکتا آپ کیا سمجھ رہے آج میرے زمانے کے امام کی حکومت دادا کے پاس ان کے گرین فادر کے پاس کوئی پہنچ نہیں سکتا اگر امام نہیں چاہتا انہوں نے کام کیا تو میں وہ چاہتا انخلاف گجرہ یہاں پہ ویجی وارا میں کہ تم جین خلاف پیدا کر تم کو بھی مولا وہی آنر دے کہ سلمان عبوزر اور مخدس اور ہلی کو ملا تم کر سکتے کچھ مت کر صرف سیرت علی پہ زندگی گزار بس اب سنو مخدس کا میں رزق حلال کے لئے کہا تھا رزق حلال ہے تو مولا تمہا کیا کیا دیکھتا رات کا وقت ہے گھر سے سنو رات کا وقت ہے عادی رات ہو گئی نماز فجر سے پہلے مخدس اردوی اور ان کی بیوی وائف زوجہ دونوں تحجد کی نماز کے لئے اٹھے نماز شب کے لئے نماز شب لبیک یا مہدی کے لئے بہترین سلوگن ہے نماز شب پڑھو گے تو لبیک یا مہدی جندی خبور ہوگی شب کی نماز مات چھوڑو شب کی نماز جوانوں سے بول رہا نماز شب پڑھو تو تمہارا رسک کا پرابلم دور ہو جائے نماز شب پڑھو گے اور ایک چیز بولو شادی کے لئے اولاد جس کو نہیں جس کو بھی اولاد نہیں تو وہ نماز شب پڑھے اس کو بیٹا بھی ہوتا بیٹی بھی ہوتی نماز شب یہ مولا علی کی صیرت ہر امام کی صیرت ہر امام کی وسیعت اگر کوئی لڑکی چاہتی اس کو لڑکا پیدا ہو تو وہ نماز شب پڑھے اس لیے کہ مولا اور نماز شب میں دعا کرے کہ مجھے ایک اچھا بیٹا عطا کرے لیکن یہ نیت نہیں کرے کہ بیٹا عطا کرے تو میں اس سے ڈوری لے سکوں میں کچھ بول گیا یہ آخری جملہ تھا ڈوری کا ویجے وارہ میں اب مسلی بندر میں بولنا ہے ڈوری اور یہ مجھے معلوم ہے ویجے وارہ مسلی بندر میں کوئی لیتے ہی نہیں یہ ڈوری یہ سب ماشاء اللہ علی والے سلوات پڑھے محمد والے یہ نیت کر کے لڑکی دعا کرے گی کہ مجھے لڑکا ہو اس لیے کہ دوری لوگ کی تو لڑکا کبھی نہیں ہو نیت اگر یہ ہے کہ لڑکا پیدا ہو تو نماز شب پڑھو کیوں مولا علی نے مولا عباس کو نماز شب میں مانگا تھا مولا عباس کی دعا جو کی تھی علی نے وہ نماز شب میں کی تھی تو یہ سیرت علی ہے کہ نماز شب میں مانگو تو تم کو لڑکا ملے گا علی کا واسطہ دے کر اور لڑکی کی دعا کرنا چاہتے ہو کہ کسی کو بیٹی ہو مجھے معلوم ہے بیٹی کی لئے کوئی دعا ہی نہیں کرتا اگر بیٹی ہو جائے تو شہر کے آئی بروز کھڑ جاتے یار یہ کیا ہو گیا بیچارہ جو لڑکی جو ولادت دیری لڑکی کو سب سے پہلے تانہ تو ساس کے پاس سے آتا یہ کیا ہو گیا اس لیے کہ جو ایک سسٹم تھا وہ ختم ہو گیا یاد رکھو لڑکا نہ لڑکی کیوں ملے شکر ادا کر یہ دعا کرو کہ صحت کے ساتھ ہو لڑکی نعمت ہے بلیسنگ ہے جن کے پاس لڑکیاں ہیں ان کا رزق ڈبل ہو جاتا پتہ ہے اس لیے کہ رزق حلال ڈبل ہو گا اب وہ ڈبل کو اگر تم یہ چاہ رہے کہ میں اس کو انٹرس سے چلا گے شہتہ گناہ کر دوں وہ ہو گا نہیں بلکہ اور کم ہو جائے گا اگر تم بزنس کرنا چاہ رہے نا تو امام سے کرو نا کہ امام کیا دے سکتا تو غور سنیں دو منٹ کا واقعہ لیکن ایک کمپلیٹ میسیج آج ویجی وڑا کے دونوں مخدس اور ان کی بیوی دونوں نہما سے شب کے لئے اٹھے